ملکم کرتے ہیں بڑے دنوں بعد گپ شپ لگائیں گے ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے فیوریٹ سنگر فاخر محمود ٹای سیمتاب کہ میں کísی ہے ضبردست آپ کیسے ہے9 تیکوں کو بیٹیط ل Rainer اللہ علیکم رمضان مبارک آپ کو بہت میں مہا رہا ہے بیHome School بیworker میں مجھے اور آی ٹھائی ڈینکیو بیرتیا ہے آپ کو بھی ہوئی تو پرابلم نہیں میرا یہ آنگل زیادہ چاہتے ہیں میں تو آپشنز دیتے ہوں کہ جو آنگل آپ کو پسند آئے اپنا بھئی نہیں آنگل کی بات نہیں ہے اس وحالی آنک سے زیادہ اچھا نظر آتا ہے اچھا مطلب ہے دونوں آنکھوں میں نظر کا فرق ہے ارے مزاک کر رہا ہوں یہ مزاک اور مستی کی عادت ساتھی کی ابھی تک یار شکر ہے ابھی تک اینک کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑی ابھی تک قریب کی بھی نہیں اینک لگاتے زیادہ تر انٹرنیٹ پہ جو کام کرتے ہیں جو فون پہ زیادہ لگے رہتے ہیں پھر وہ اور ٹی وی جن کی گھر میں سات آٹھ ہوتے باتھروم میں بھی ہوتے ان کو تو چشمیں لگنے ہی ہے یار نہیں میں تو اتنا انٹرنیٹ وغیرہ دیکھتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے بس ٹی وی بھی نہیں دیکھتا ایک دعا آپ نے مجھے بتایا تھا یاد ہے آپ کو میرے باتھروم میں بھی کچھن نے بھی ہر جگہ میں نے ٹی وی لگایا صحیح کہہ رہے ہیں ایک زمانے میں ایڈکشن ہو گئی تھی یار مجھے ٹی وی بہت بورنگ ہو گیا ہے اچھا بورنگ ہو گیا ہے اب کیا کرتے ہیں روٹین کیا چینج ہو گیا ہے بس ویلے بیٹھے رہتے ہیں موسیق پروڈیوز کرتے ہیں ہر وقت گن گناتے رہتے ہیں یار مہوش اتنے میں نے مہوش کیوں کہہ رہے ہیں مجھے یہ مہوش کون ہے میں مہرین بیگم میں سے فاکر سے پوچھوں گی مہرین سے یہ مہوش کون ہے پتہ نہیں آج آپ میں مجھے مہوش نظر آری ہے کونسی مہوش بہت ساری مہوش ہے ایک تو مہوش حیات ہے اور کون کونسی مہوش ہے ایک انکر پرسن مہوش ہے میرا زندگی میں کبھی مہوش دور دور تک سمہا ٹوڈے یہ لکھ لیلل مہوش ٹائپ چون میں نے کہا شاید آپ نے کچھ اور کہا میں نے سنا غلط پہلے بھی آپ نے کہا مہوش اوہ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا مہوش مہوش لگ رہی ہیں لیکن دیکھیں مہوش بات ندہ بات اب کور نہ کرے میں نے کہا کیا یہ مجھ سے بدلہ تو نہیں لے رہے کہ میں نے ان کو فاخر کے بجائے فخر تو نہیں کہہ دیا کونسا بدلہ نہیں فخر بھی کہے تو فاخر فخر ملتا جلتا نام اور بدلہ کس بات کا ہے میں مستی کر رہی ہوں آپ کے ساتھ سنیں میں بڑی دنوں سے میرے پاس جو گیسٹ آ رہے ہیں میں ان کے بارے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہی بات میں آپ کے سامنے بھی ریپیٹ کریں کہ ایک مست بناوا ہے کہ جس کو پڑھائی پڑھائی میں ویک ہوا کمزور ہوا تو جی اچھی ایکٹنگ کر لیا سنگر بن جیا یہاں پھر انجینئر صاحب میرے سامنے آ کے بیٹھے میں میں اکیزا نہیں کافی سارے میں نے وہی کہا چون بھی آ رہا ہے وہ یہی ہے کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کچھ ہے کسی نے ماسٹرز کیا ہے question یہ ہے کہ کیا وہ انجینئر میں اچھا انجینئر تھا میرے شاہل میں نہیں تھا کیا کونسی انجینئر نہیں پڑھیتی ہوں میں تو انجینئر ہوں اور میں نے سنے پڑھائی میں بھی اچھے تھے آپ میں پڑھائی میں ٹھیک تھا پاس ہو جاتے تھے پاس سے بہتر تھا پاس سے کافی بہتر تھا لیکن کوئی اتنا افلاتون بھی نہیں تھا میں ٹھیک تھا بس تو امی ابو کو خش کرنے کے لیے انجینئریں پڑھ لی تھی یار آخر میں آ کے ہاں وہ ہاں کیا کروں وہ بلکل وہ ورنہ جسے کہتے ہیں مجھے میرے انسٹرومنٹس پہ ایکسس ملتی نہیں تھی مجھے اجازت نہیں ملتی تھی پڑھنا پڑتا تھا پھر پاس بھی کرنا پڑتا تھا نہیں تو کچھ کرنا پڑتا تھا میں نے سنا ہے کہ آٹھ سال کی عمر سے آپ نے کی بورڈ پہ جن بجائی تھی ہاں مونکہ جی میں نے کافی جلدی شروع کیا تھا اور کوئی سکھانے میں تھی پیانو ٹیچر جہاں پہ تھوڑا بات کیا سیکھا تھوڑا بات لیکن اس کے بعد کوئی استاد نہیں تھا یہ سچ تو ہمارے استاد وہی ہیں جن کو ہم سن سن کے جن کے گانے سنے وہ ہمارے استاد ہیں نازیہ زہیب بھی استاد ہیں کشور کمار بھی استاد ہیں رفی بھی احمد رشتی بھی سب لوگ تو جن کو ہم نے سنا ہے بارٹل سائنس بھی سب وہ ہمارے استاد ہی ہیں لیکن پاسکر جب آپ آٹھ سال کے خطب سے ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کیا شاید امی کے اندر یہ ٹیلنٹ ہو شاید اببو کے اندر ہی ہو خود با خود آ گیا ایسے شوق ہوا اممہ اببا کو کیسے کنونس کیا کیا محال تھا ایسا کہ اممہ اببا کو گنگناتے تو سنا دونوں کی آواز اچھی تھی یار لیکن یہ نہیں سمجھایا کہ ان کو گانا آتا بھی تھا کہ آتا بھی ہے یا نہیں اببو تو اب نہیں رہے لیکن امی کا بھی دونوں کو گنگناتے سنا لیکن اس زمانے میں بزورگ بڑے شائع ہوتے تھے تو اس سچ کوئی گانا آوانا یہ وہ چکر ہم لوگ تو ایک ڈفرنٹی جنریشن ہے اور اب آگے والی تو بالکل ہی بکری ٹائپ ہے بات پیرنٹس تو تھے وہ جھجک ہوتی تھی تھوڑے شرماتے بھی ہوں گے پیرنٹس کو تو میں نے ان کو فل بلون گاتے میں نہیں سنا میں ان کو ہم کنسرپوٹیو فیملی ہیں ہماری تو کوئی اتنا زیادہ بونی تھا تو میں نے نہیں ان کو سنا لیکن میں نے ان کو مجھے خاص روکتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اچھا دے نیور ریلی سٹاپ می ہاں دے انکاریج می دے کپ بائنگ می انسٹرمنٹس اور یہ وہ انہوں نے کرنے دیا گئے لیکن یہ تھا کہ سٹاڈی تمہاری سفر نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ باقی ٹھیک ہے کرو موسیقی